بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم میں پوری قوم کا شکر گزار ہوں کہ آج پورے ملک کے طولات میں برما کے روہنگا مظلوم مسلمانوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم نے یک جہدی منائی اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے کارپونوں کا اور ہر سطح پر اپنی تنظیموں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ ان کی محنت اور کوشش سے پورے ملک کے طولات میں یہ جہدی کہ اس اظہار کے لیے آپ نے ماہور بنایا لوگوں میں پیداری پیدا کی اور ان کو آپ نے مظاہروں میں شریک کیا اسی طریقے سے امریکی صدر ٹرمپ نے جو افغان پالیسی دی اور اس میں پاکستان کو دھمکیا دی ہیں یہ دائیہ تھا یہ ابتدائی طور پر ہمارے ان مظاہروں کا اور قومی سطح پاہ ہماری وحدت کا اور میں نے یہ تو اظہار سے پہلے اس حوالے سے اپیل کی تھی کہ آٹھ ستمبر سے پورا ہفتہ قومی ایک جہدی کی طور پر منایا جائے اور امریکہ پر واضح کر دیا جائے امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا جائے کہ پاکستانی قوم ایک ہے اور آپ کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے ہم نے جو بات دو ہزار ایک میں کہی تھی کہ امریکہ کا اتحاد پاکستان کیلئے کبھی بھی مفید ثابت نہیں ہوگا پورے عالم اسلام کیلئے مفید ثابت نہیں ہوگا آج وقت نے ثابت کیا کہ خود پاکستان بھی اس کے نتائج بھگت رہا ہے افغانستان کے صورت میں عراق کے صورت میں لیبیہ کی صورت میں شام کی صورت میں یمن کی صورت میں سومالیہ کی صورت میں مالی کی صورت میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہے اور جس کو عالم اسلام کہا جاتا ہے وہاں آگ بڑکی ہوئی ہے جنگ نے ہمارے زندگی کو اجرم کر دیا ہے این دنبالی ہوئے ہیں مسلمان یہ سب امریکی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو دنیا میں جنگ اور درشتگردی کو فروغ دینے کا سبب بنا ہے اس اعتبار سے ضروری ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک بار پھر اپنی اس پالیسی اور حکمت امریک پہ غور کرے پاکستان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی پالیسی پہ نظرسانی کرے اس اتحاد سے باہر آئے اور یہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم پاکستان کی امداد بند کر دیں میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اقتصاد اور اپنی معیوشت کا ان حساب امریکہ اور مغرب کے ماجیاتی اداروں کے ختم کریں اپنے وسائل اور اس کے متبادل ہم وسائل کو تلاش کریں اور پاکستان کے ایک نئے روشن مستقبل کی بنیاد دالیں سی پیک کا معاہدہ چین کے ساتھ ہوا ہے وہ یقیناً جہاں چین کے پورے دنیا میں ایک نئے اقتصادی نظریہ اور اس کے ویژن کے فروغ کا مظاہرہ ہے اسی طریقے سے سی پیک کی صورت میں پاکستان کے نئے اور روشن اقتصادی مستقبل کی بھی علامت بن گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پر دباؤ بڑھائے جا رہا ہے کبھی انڈیا کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے کبھی افغانستان کی طرف سے دباؤ بڑھائے جا رہا ہے کبھی ایران کی طرف سے دباؤ بڑھائے جاتا ہے میں پورے عالمی اسلام سے اور پڑوس کے دنیا سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں ایک پرامل پڑوسی کی طرف زندہ رہیں ایک دوسرے کی خودمختاری کو تسلیم کریں داخل اقتدار آرہ کو تسلیم کریں ایک دوسرے کو فتح کرنے کے خواہش کی وجہے ایک دوسرے کو طاقتور اور خودمختار بنائیں تاکہ خطہ وہ اپنے وسائل پر انحساد کر سکے اور اپنے وسائل سے اپنے غریب قوم کی غربت کو دور کرے ان کی جہارت کو دور کرے اور ان کو زندگی کی سہولتے مہیا کرے تو اس اعتبار سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے اس نے برقرار رہنا ہے اس جذبے کے ساتھ ہم نے پورا ہفتہ مظاہرے کرنے ہیں اور انشاءاللہ ہوتا زیز یہ سلسلہ ہر سطح پہ جاری رہے گا اور پوری قوم اس میں شریک ہوگی میں جمعیت علماء اسلام کے تمام ساتھیوں کو کارکنوں کو تمام زیدی تنظیموں کو ہدایات دیتا ہوں کہ وہ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے قوم کو ایک پرڈ فارم اور بڑھانے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا اور جب تک ہم پوری دنیا کی سیاست کو تبدیل کرنے برما کے حکومت کو یہ احساس دلانے میں کہ وہ مسلمانوں پر ظلم ان کی سلسلے کو جاری نہیں رکھ سکے گا اس کو یہ سلسلے بند کرنے پڑیں گے تب تک ہم اپنی اس جد جہرت کو جاری رکھیں تاکہ پوری پاکستانی قوم کی آواز پوری امت مسلمہ کی آواز بن جائے اور مظلوم مسلمانوں کی حقوق کی تحفظ کی زمانت دے سکے اللہ تعالی ہم سب کا حان و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب دعوانا رب دعوانا